مگ بوس اوٹی ٹی لائی فیڈ کے اندر آدھی رات کو پوجہ بھٹ کے موز سے کچھ ایسا سچ نکل گیا جیسے گی مانو انہیں سب کچھ پاتا ہو پھر وہ اپنی بات کو پلٹتی ہوئے نظر آئی گارڈن ایریا میں منیشہ رانی فکرہ انسان اور دوستو پوجہ بھٹ بیٹھے ہوئے تھے اور رات کے تقریباً ڈیٹھ سے دو بجے کے بیچ میں یہ لوگ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے جہاں پہ پوجہ بھٹ ابیشیخ سے بات کر رہی تھی کہ لوگ جیتنے کے لئے کتاب بیتاب ہوتے ہیں نا کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتے ہیں تو ابیشیخ پوچھتے ہیں کیوں میں آپ نے اس سفر میں ایسا کچھ نہیں کیا کیا تو پوجہ کہتی ہے دیکھو جان مجھے تو پہلے سے پتا تھا میں فائنل میں ہوں اس میں ابیشیخ چوک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مطلب میں سمجھا نہیں تو پوجہ کہتی ہے دیکھو میں اتنی ٹائم سے انڈسٹری میں ہوں تو مجھے تو پتا ہی تھا کہ جانتا مجھ سے پیار کرتی ہے میں تو فائنل میں جاؤں گی اس لئے میں نے اپنے آپ کو بس ریال ہی رکھا نہ ہی میں نے پنگے لیے نہ ہی کچھ کیونکہ مجھے پتا تھا میری جانتا میرے ساتھ میں لیکن ابیشیخ کہتے ہیں آپ نے جس طریقے سے کہا کہ مجھے فائنل میں پہنچی ہوں تو مجھے لگا پتا نہیں کیا ہوں آپ بول رہی ہو تو پوجہ کہتی ہے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم لوگ سوچ رہے ہو بس میں ہی جانتا پہ مجھے بھروسہ تھا اور میں فائنل میں پہنچ گئے یہ سب دوستو دیکھ کر فکرہ انسان پھر ہلکی سے سمائل دیتے ہیں وہاں پہ منیشہ رانی بھی بیٹھی ہوتی ہے تو وہ بھی ہس دیتی ہے تھوڑا سا اور پھر پوجہ پٹ بولتی ہے خیر اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فینالے میں تو پہنچ گئے آگے تو جانتا ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے اب دوستو دیکھنا ہوگا کہ فائنل میں آخر جانتا ڈیسائیڈ کرے گی تو کس کو وینر چونے گی خیر پوجہ کی سکرپٹ دن پر دن لیک ہوتی جا رہی ہے میک بوس انہیں یہی بولے گا میڈم نکل میں بھی اکتر کی جرورت ہوتی ہے کس کو سکرپٹ ہاتھ میں پکڑا دی ہمیشہ دھوٹی کھول دیتی ہے لائک کریں سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو